اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آ چکی ہوں میں اپنا چھوٹا سا ولاغ لے کر آپ لوگوں کے لیے لیکن یہ میرے 28 روزیہ کا ولاغ نہیں ہے یہ ہے میرے 27 روزیہ کے بعد کا ولاغ جب میں روزہ افطار کرنے کے بعد مارکٹ گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا آپ لوگوں کے لیے دیکھ لیجئے ماشاءاللہ مارکٹوں میں رونک لگی ہوئی ہے کافی بھیڑ بھی ہے کیونکہ اب اید کافی قریب ہے تو لوگ کافی نکلے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے تو میں نے جتنا ہو سکا میں نے کیپچر کیا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو دکھانا تھا آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے میں تو یہاں میں نے مارکٹ میں کافی کچھ خریدا لیکن وہ سب میں آپ کو اپنے چاند رات کے ولوگ میں دکھاؤں گی تو یہاں میری شاپنگ پوری ہوئی آتے آتے کافی رات ہو گئی تھی پھر یہ اگلے دن کا میرا 28 روزے کا ولوگ ہوا سٹارٹ یہ ہے اثر کے بات کا وقت جہاں روڈ پا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بھیڑ وارڈ والا محول نہیں لگ رہا ہے مطلب تھوڑا خالی خالی سا مجھے فیل ہو رہا ہے جب روزے چلے جاتے ہیں نا دیرے دیرے اینڈ پر آتے ہیں تب بھیڑ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے بڑا برا لگ رہا ہے دل سے کی رمضان جا رہے ہیں مطلب جب روزے جاتے ہیں تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا روزوں میں اتنی عبادتیں ہوتی ہیں اتنی ساری رونکے لگی ہوتی ہیں پھر وہ بات نہیں رہتی رمضانوں کے بعد تو یہاں افتاری کی تیاری چل رہی تھی جو بھاوی بنا رہی ہیں پیاز اور آلو کے پکوڑے ساتھی ساتھ آج میرے دسترخان پر کیا لگے گا وہ بھی دیکھنے کے لئے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو بس ایک کے بعد ایک ساری تیاریاں چلتی رہتی ہیں کاموں کی اسی طریقے سے بھاوی نے یہاں چپس پاپر سب کچھ فرائے کر لیا اور آج میں نے فرینچ فرائز بنایا ہے کیونکہ فرینچ فرائز میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہیں اسپیشلی بچوں کو تو میں ان کی ڈیمانڈ پر بناتی ہوں کافی بار میں نے رمضانوں میں بنایا اور آپ لوگوں کو دکھایا بھی ہے تو بس یہاں میرے فرینچ فرائز تھے وہ بھی میں نے فرائے ہونے کے لئے رکھ دیے تھے کیونکہ افتار کا وقت تھا قریب اب یہاں پر میرے فرینچ فرائز فرائے ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ اور جتنی تیاریاں ہوگی ہیں میں دیکھ لیتی ہوں اور آپ کو دکھا دیتی ہوں کیا کیا ہو گیا یہ سب تیاریاں ہو چکی ہیں اور یہاں امی نے پیاس کاٹ دی تھی کیونکہ آج جو چکن سٹیو بننے والا ہے اس کے لئے یہ تیاری تھی اور یہاں فرائے کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے سب آج بھائی لے کر آئے ہیں بہار سے سموسے پیزا سموسے یہ سب کا کھانے کا بہت منتہ تو بھائی لے کر آئے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت لا جواب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے فرینچ فرائز بھی ریڈی ہو چکے لیتے تو چلیے اب دسترخان دیکھ لیتے ہیں تو بس سب افتار کے لئے بیٹھ چکے تھے یہاں ہوا ہمارا روزہ پورا اور میرا یہ ولوگ بھی آئے ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آئی ہو ویڈیو تو پلیز لائک شیئر کریں فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی کل کے ولوگ میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ